اسلام علیکم ویکم ٹو میر جینل آج بنا لیتے ہیں لوکی اور ڈال کی سبزی بہت مزہدار سی بن کر تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی سمپل وے میں تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کے طرف ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے یہاں پہ ایک کپ چنہ کی ڈال ڈال کو میں نے اچھے سے یادہ گھنٹے کے لیے بھگو لیا تھا اور یہ اچھے سے پھول چکی ہے اور اسے کے ساتھ میں نے لے لیا ہے لوکی آدھا کلو کے قریب اور اس کو میں نے بھڑے اس ٹکروں میں کٹا ہے میں نے چھوٹے پیس میں نہیں کٹا تو آئیے چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ میں نے ایک کپ آئل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے میڈیم فلیم پہ اب اس میں میں ڈال دیا ہے ایک بھڑے سائز کا کٹا ہوا پیاس اور اسی دوران میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک چمچ لہسن کا پیسٹ اب پیاس اور لیسن کے پیسٹ کو ہم نے اچھے سے فرائے کرنا ہے اور جو اس کا کلر ہے وہ ہم نے لائٹ برون کر لینا ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ لائٹ برون کلر آ چکا تھا اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو بھڑے سائز اکٹے ہوئے ٹیمارٹر اور تین سے چار میں نے ہری مرچوں کو کٹ کر کے بیچ میں ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ایک دفعہ اب اس میں ہم مسالے شامل کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ہلدی ایک چمچ اور اسی کے ساتھ میں نے لے لیا ہے لائل میچ کا پاوڈر ایک چمچ اور تھوڑی سی ڈا رہی ہوں اس میں میں دارچینی کی سٹیکس کو اور اسی کے ساتھ میں ڈال دوں گے اس میں بھڑی الائچیاں دو سے تین اس میں ہم نے بھڑی الائچیاں شامل کر دینی ہے اسی کے ساتھ میں اب ڈال دوں گے اس میں کالا زیرہ آدھا چمچ اب اچھے سے ہم نے مسالہ بھول لینا ہے مسالے ہم نے شامل کر دی ہیں اس میں تماؤٹر جو ہے اچھے سے ہمارے گلجیں یہاں تک ہم نے مسالے کو بھون لینا ہے مسالہ میرا اچھے سے بھونا جا چکا تھا میں نے میڈیم فلیم پہ مسالے کو اچھے سے بھون لیا ہے اب اسی کے ساتھ میں نے ڈال دیا ہے لوکی اور اسی کے ساتھ دال بھی میں نے شامل کر دی ہے اب اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گے دو سے تین منٹ تک میں نے میڈیم فلیم پہ اچھے سے ان کو مکس کر لینا ہے میں نے اچھے سے ان کو مکس کر لیا ہے نیکس تب اس میں میں ڈال دوں گے پانی اتنا پانی شامل کرنا ہے کہ جو ہمارا لوکی ہے وہ دال اچھے سے اندر ڈپ ہو جائیں یہاں میں نے دو گلاس پانی اس میں ڈالا ہے اور یہ اچھے سے ڈپ ہو چکے ہیں بس ہم نے اتنا ہی پانی اس میں ایڈ کرنا ہے اب اس کو میں رکھ دوں گی پریشر پہ اب میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو پریشر پہ رکھ دینا ہے تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے اور جب اس کی سیٹی بجنا شروع ہو جائے گی تو ہم نے ٹائم کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دینا ہے یہاں پانچ سے آٹھ منٹ ہو چکے تھے اور جو ہمارا دال کتو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب اس پہ میں نے ڈال دیا ہے ایک چمچ گرہ مسالہ کا پاودر اور تھوڑا سا اس میں میں ڈال دوں گی دھنیاں گٹا ہوا اب اچھے سے کرلوں گے مکس بہت ایک کوئک اینڈ سی ریسپی ہے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزہدار سا یہ دال کتو ہمارا بن کر تیار ہو جاتا ہے آبے میں کر لیتی ہوں ان کو ڈش آؤٹ دال اور لوکی ہمارا ہو چکے ہیں ویڈی امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی بہت سیمپل سی ریسپی میں نے بتائی ہے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہر سٹیپ کو فالو کریے گا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ